اسلام علیکم ایوریون دوستو اگر آپ ایک ایسی سمارٹ واش لینا چاہ رہے ہیں جو کہ فل فلیس سمارٹ واش ہو دیکھنے میں سیم تو سیم سیم تو سیم ایپل جیسی دیکھنے کو ملے اور آپ کو یہاں پہ فیزیکل اووریو بھی سیم ایپل جیسا یہاں پہ ڈسپلی بھی فیچر بھی یہاں پہ آپ کو ایپل جیسے دیکھنے کو ملے تو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ہینو ٹیکو جرمنی کی طرف سے آپ کے لیے ایک واش لکھا ہے ہوں جس کا موڈل ہے تی نائنٹی تھری الٹرا میکس اور یہ جو واش ہے دوستو اس کو اپنے چینل کے اوپر کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس واش نے مجھے لا جواب کر دیا ہے یہ بہت ہی زبرتس کالٹی کے اندر واش آتی ہے اور اس کے اندر آپ کو بھر بھر کے ایکسیسریز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں آج کی اس فیڈیو میں ہم اس واش کو یہاں پہ انبوکس کریں گے اور دیکھیں گے اس کے باکس کے اندر میں کیا کیا کانٹینٹس ملتے ہیں اس کی کالٹی کیسی ہے اور اس کے اندر ہمیں فیچرز کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں اب بینہ ڈائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کرتے ہیں انبوکسنگ کو اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ واش کیسی ہے اور ساری چیزیں آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو بینہ ڈائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی انبوکسنگ ٹیبل کی طرف آج کے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ووچ ہے ہینو ٹیکو جرمنی یہ ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ تقریباً جو ہے ٹوٹلی یہاں پہ جرمنی کی طرف سے آتا ہے لیکن ان کی منفیکچرنگ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو چائنہ کے اندر دہنے کو ملتی ہے لیکن یہ برینڈ جو ہے یہ جرمنی کا برینڈ ہے کارنر پہ اگر آپ دیکھیں گے باکس کے تو ٹی نائنٹی تھری الٹرا میکس اس کا موڈل نمبر بتائے گا اس کے اندر ایک ٹی نائنٹی فور بھی آتی ہے لیکن ہم جو ہے ٹی نائنٹی تھری الٹرا میکس کو یہاں پہ انبوکس کر رہے ہیں لاؤکس پلس سکریوز پلس فورٹین آئن ایم ایم آپ کو جنون یہاں پہ یہ چیزیں دہنے کو ملتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو تھری پیر سٹریپ دہنے کو ملتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو بیگسٹ سکرین سائز ایور کی برینڈنگ دہنے کو ملتی ہیں میس کہ جو چائنیز واش جتنی بھی یہاں پہ آ رہی ہیں اس ٹائم پہ مارکٹ کے اندر اس کا جو سکرین سائز اور جو سکرین کالٹی ہے وہ ان سب میں بہترین اور بڑا یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر باکس کی بیک سائیڈ پہ دیکھیں گے تو بقاعدہ طور پہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک نون میڈیکل ڈیوائیس ہے میس کہ آپ اس کے جو سینسر وغیرہ ہیں اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے اس کے اندر اونچ نیچ یہاں پہ ہو سکتی ہے باقی کچھ یہاں پہ کاپی رائٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی بھی ہیں تو باکس کو اوپن کر لیتے ہیں باکس کو اوپن کرتے ساتھ دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک عدد یوزر مینویل گائیڈ دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ جو تین عدد سٹریپس ہیں اس کے اندر میں آپ لوگ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس واش کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ ان کو کسٹومائز بھی کروا سکتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ کاررز اور ڈیفرنٹ کالٹیز کے اندر سٹریپس یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے جن بھائی سے ہم سے پرچیس کیا تو انہوں نے ہم سے یہ والے تین سٹریپس منگوائے ہیں تو ہم ان کو یہ والے تین سٹریپس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک عدد وائلس چارجر ملتا ہے یعنی کہ یہ واش بھی جو ہے وائلس چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور پھر آتی ہے ہماری واش تو دوستو یہ ہے ہینو ٹیکو کی ٹی نائنٹی تھری الٹرا میکس اگر آپ دوستو یہاں پہ واش کی کالٹی کی بات کریں گے تو بھائی یہاں پہ جو کالٹی ہے وہ کافی زیادہ پریمیم رکھی گئی ہے یہاں پہ آپ کو سپیس گریڈ الومینیم کا کیس دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ پہ آپ کو بیگس سکرین دیکھنے کو ملتی ہے واش کی رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک عدد کراؤن دیکھنے کو ملتا ہے ایک عدد مائک اور یہاں پہ آپ کو ایک عدد بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور واش کی لیپ سائٹ پہ آپ کو ایک عدد سپیکر ڈریل اور ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک عدد کوئیک بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ بیک پہ دیکھیں گے تو بیک پہ آپ کو کچھ یہاں پہ سینسرز ہینو ٹیک اور جرمنی کی یہاں پہ برینڈنگ اور کچھ یہاں پہ چیزیں وغیرہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں اب دوستو اس کمپنی کا کلیم ہے کہ یہاں پہ آپ کو تین چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک تو یہاں پہ لاک دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی سٹریپ لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ اس لاک کے تھو یہاں پہ لاک ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا سٹریپ جو ہے وہ یہاں پہ گننے نہیں والا دوسری چیز یہاں پہ سکریوز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سکریوز بھی فیریکل دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ یہ وہ بلکل گم والا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ بقائدہ سکریوز کو یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ 49 ایم ایم یہ آپ کو ایکچول واش دیکھنے کو ملتی ہے تو واش کو یہاں پہ میں آن کر چکا ہوں اور اس کے اوپر ایک پری اپلائیڈ پروٹیکٹر بھی لگا ہے تو ہم اس کو اتار لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے ڈسپلی کی جو کالٹی ہے اس کو میں یہاں پہ چیک آؤٹ کراس کوں لیکن میں پہلے ایک ازت سٹرپ وہ بھی اس کے اوپر لگا لیتا ہوں ہم لوگ یہاں پہ بلیک والا جو سٹرپ ہے اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلیک والا سٹرپ لگوا لیا اور یہ جو سٹرپ ہے اس کی جو کالٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ ضبزست ہے اور اس کی جو فیل ہے وہ میٹ والی ہے اور کافی زیادہ سوفٹ ہے بارل باقی اگر آپ بت کریں گے اس کے ڈسپلی کی تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈسپلی جو ہے بھئی آپ کو کافی زیادہ پریمیم دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا یہاں پہ ڈسپلی ہے پہلی نظر میں میں اس کو یہی سمجھا تھا کہ یہ ایمولیڈ سکرین ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا نائنٹین ٹونٹی کا یہاں پہ ڈیفرنس ہو سکتے ہیں ایمولیڈ اور اس کے اندر لیکن دکان در حضرات اس کو ایمولیڈ کر کے ہی بیچتے ہیں اوورال اس کا جو ڈسپلی ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ زبردست یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ یہ نیچے والے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پہ ریسنٹ ٹاسک منیجر آ جائے گا اس کو میں آگے چل کے آپ لوگ کو چلا کے دیکھاتا ہوں گراؤن کو پریس کریں گے تو آپ کا یہاں پہ منیو آ جائے گا اب میں آپ لوگ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا کہ اس کی جو برائٹنس ہے وہ یہاں پہ کتنی ہے یہاں پہ جو اس کی برائٹنس ہے دوستو میں نے ففٹی پرسنٹ کے اوپر رکھی بھی ہے میں اس کو فل کر کے آپ لوگ کو چیک آؤٹ کرواتا ہوں کہ یہ کیسی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور کافی زیادہ ڈیپ بلیکس ہیں اور یہاں پہ جو کلرز کی جو سیچوریشن وغیرہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو بڑی ہی بہترین دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سارے ہی تقریباً ایپل والے ہی آپ کو یہاں پہ فیچرز وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب آتے ہیں اپنے منیو کی طرف تو یہاں پہ منیو کے اندر آپ کو کافی زیادہ منیوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن منیوز کو دکھانے سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کے چند مین مین فیچر دکھانا چاہوں گا ایک تو اس کے اندر آپ کو ہارٹریٹ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے کچھ اس طرح سے پیشے لائٹس چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے مین بیسک ساری ہی چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو بلڈ پریشر مونیٹر اور یہاں پہ آپ کو جو ہے یہاں پہ کال کی فیسیلٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ کال کی فیسیلٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ یہ ایک فل فلیچ آپ کو واش دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو رننگ کے موز دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے تیمز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ سٹائل ٹو ہم نے لگایا ہے تو ہم سٹائل ون لگائیں گے تو کچھ آپ کو اس طرح لسٹ والا دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہم یہاں پہ سٹائلز کے اندر جائیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا سٹائل دیکھنے کو ملے گا فور کے اندر جائیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا سٹائل دیکھنے کو ملے گا فائف کے اندر جائیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا سٹائل دیکھنے کو ملے گا سکس کے اندر جائیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا سٹائل دیکھنے کو ملے گا اوورال دوستو اس کے اندر آپ کو آٹھ سٹائلز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن مجھے یہ ٹو والا جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے جہاں سے آپ میوزیک کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر سے آپ اپنے کیمرہ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو لوکیشن جی پیس مومنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھرما میٹر سینسر بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اوورال دوستو ووچ جو ہے وہ کافی زیادہ زبردست ہے مجھے یہ ووچ زیادہ اس وجہ سے پسند آئی ہے کہ بھئی اس کا جو ڈسپلی ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ پریمیم رکھا گیا ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے سیٹنگ سے اندر دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو اور کیا کیا یہاں پہ آپشن دیکھنے کو ملتی ہیں سیٹنگ سے اندر ہم جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ سٹائلز لینگویجز ڈیمنگ سکرین ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو یہاں پہ وائبریشن دیکھنے کو ملتی ہے وائبریشن کی یہاں پہ انٹینسٹی یہاں پہ زیادہ کم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نوٹفکیشن کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو رنگ ٹون کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو نو ڈسٹرپ ریس ٹو ویک والی یہاں پہ آپشن دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو پن لاغ ٹائم سیٹنگ کی ڈیفینیشن یعنی کہ یہ والی جو کی ہے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ پاور سیونگ اور اباؤٹ کے اندر جائیں گے تو تی نائٹی تری الٹرا میکس آپ کو یہاں پہ موڈل دیکھنے کو مل جاتا ہے اوورال دوستو یہ جو ووچ ہے یہ کافی زیادہ پریمیم کالٹی کی ہے مجھے بہت زیادہ پسندہ ہی ہے اب میں آپ کو ایک دفعہ رسٹ کے اوپر باندھ کے یہاں پہ چیک آؤٹ کرواتا ہوں کہ یہ رسٹ کے اوپر اگر آپ باندھتے ہیں تو آپ کو یہ کیسی دیکھنے کو ملتی ہے تو رسٹ کے اوپر دوستو اگر آپ باندھیں گے تو اس کی جو فیٹنگ وغیرہ ہے وہ کافی زیادہ سوفٹ ہے آپ کو کسی بھی قسم کا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوگا اور جو سینسر وغیرہ ہیں وہ بھی کافی بہترین طریقے سے یہاں پہ کام کرتے ہیں ایک اور فیچر اس کے اندر بہت اوپر سارے جو چیزیں ہیں یہاں پہ کام کرتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو ویجٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان ویجٹس کو آپ یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ایپل کی واش کے اندر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک سائٹ بار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بھی اس کے اندر سے آپ کو ایک لانچ وغیرہ کر سکتے ہیں اپنی ایپس وغیرہ کو اور اس کی کو اگر آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کی ریسنٹ جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ ان کو یہاں سے اس طرح کر کے ختم بھی کر سکتے ہیں جو کہ بڑا ہی مزیدار قسم کا یہاں پہ مجھے فیچر دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اگر آپ اس کی پرائس کی بات کریں گے نا یہ واج جو ہے یہ آپ کو تقریباً 9999 پی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ اس واج کو آرڈر کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ لنک آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں میں دراز کا بھی لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوسرے تھیر شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی دفاعیں ہیں تو سبسکرپ کر کے بیل کے آئیکن کو لابی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے میسنا ہو پائیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکی گا اور میں لے دعا کی جگہ اللہ حافظ